بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزید بھائی 67 یعنی کہ 67 پردیسیوں کی سننگی ہے میں اس کو سننگی ہی بولوں گا یعنی کہ ان کو سنائی ہو چکی ہے الحمدللہ قسمت ان کے اوپر مہربان ہو چکی ہے اگر صرف سمپل الفاظ میں بات کریں وہ ایسے ہے جی کہ اگر آپ میری بات سن لیں اگر آپ بھائی آپ کو کمپنی کی طرف آپ کی خدمہ بنی ہوئی ہے دسزار ریال بیسزار ریال یا کمپنی کے طرف آپ کے چھے سات آٹھ سیلری باغی ہیں آپ لینا چاہ رہے ہیں کمپنی آپ کا اقامہ بھی نہیں لگا رہی ہے تو ایک دم سے آپ کے اقامے بھی لگ جائیں آپ کی سیلری جو سات آٹھ باغی ہیں آپ کا بیس پچیس ہزار بیس ہزار اگر بنتا ہے چلو تو وہ بیس ہزار ریال بھی آپ کو مل جائے یا یار پندرہ ہزار ریال ہی بنتا ہے آپ کا جتنا بھی بنتا ہے وہ آپ کو مل جائے یا آپ فائنل اگزر کے طور پر اپنا جو بکایا جاتا تھا وہ لے کر گھار جانا چاہتے ہیں وہ مل جائے اور آپ کا ساتھ میں ایک حروج ہائی لگ جائے تو آپ سوچ لیں کہ اس بندے کی لاتنی لگے گی طور کیا ہوگا یعنی کہ قسمت کی دیوی اس کے اوپر مہربانی ہوگی جیسا کہ میرے دو دوست ساتھ میں ہی تھے میرے لاسٹ ٹائم جب میں نے سفر کیا ہے تو ان کا بھی کیس کا ہی معاملہ چل رکھا تھا میں نے اس ٹائم ایک ویڈیو میں ذکر بھی کیا تھا اور پاکستان میں دونوں آئے اور دونوں کو ساتھ بٹھا کر ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ یہ جیل کے رستے ہے سفارہ سے دونوں کیسے ہے کیا صورتحال ہے کیسے پکڑائی دی جیل والا کتنے دن رخواست سفارہ والا یعنی کہ مکمل تفصیلات میں نے اس میں شیئر کی ہے تو جی بات اس ویڈیو میں یہ کرنے والا ہوں کہ آپ کو ایک دم سے آپ کی اوپر قسمت کی دیوی مہربان یا آپ کے جو پیسے جو خاص کا زیادہ ہوتا ہے ایسا ہی کمپنی اور مستصوے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بندوں کے پیسے یاسے ہی داب کر بیٹھے ہوتے ہیں اور بعد میں کیس ہو جاتا ہی اچھا میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کیس آپ نے کیسے کرنا ہے سیمپل سیدھی بات چاہیے آپ نے مکمل چرد جانا ہے یعنی کہ وزارت مواد البشریہ بھی اسے بول سکتے ہیں آپ تو وہاں پر جا کر باہر بنگالی بغیرہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں مکتب بنا کر ان کو بولنے جی میں نے اپنے کفیل کے اوپر کیس کرنا یہ ہے ٹھیک ہے جی کیا مسئلہ یہ مسئلہ ہے وہ آپ کا اکامہ بغیرہ لیں گے ایک فائل بنائیں گے تقریب میں بیس تیس ریال پچاس ریال لے لیتے ہیں وہ جو فائل بغیرہ بنانے کی لیتے ہیں تو اندر آپ کا کیس جمع کروا دیں گے آن لین آپ کو یا آپ کو بلوا لیں گے یا آن لین وہ تینوں آپ نے بھائی اٹینڈ کرنی ہے چاہے آن لین ہو چاہے آپ کو وہاں پر بلائے جائے اس کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے ایک ماں میں یا تو کیس آپ کے حق میں ہو جاتا ہے یا دونوں فریقین کو بھائی آپس میں صلح صفائی کرا دی جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی اگر آپ کے حق میں فیصلہ آجائے اور جزاہتر ہوتا یہی ہے جو غیر ملکی نے کیس کیا ہوگا کمپنی وغیرہ کے مسئلہ کے اوپر یا کفیل کے اوپر فیصلہ اسی کی حق میں آتا ہے اور بعد میں کیس چلا جاتا ہے محکمہ تنظیف میں یہاں پر آپ کو میں محکمہ تنظیف کی ایک ٹکچر دکھا رہا ہوں بلڈنگ کی جو کہ بوادی جدہ میں یہ واقعہ ہے اور یہاں سے بھی ایک لائی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں بیسکلی اگر آپ کا تنظیف میں جانا ہو رہا تو میری بات سن لیں ٹوزر شٹ مت پہن کے جائیے گا زین کی پینٹ پہن لیجئے گا یہاں سوٹ کمپلیٹی جیسا کہ یہ پاکستانی لباس ہے یہ پہن ٹوزر مت پہن کر جائیے گا اس میں اندر ہی نہیں مجانے دیتے ہیں وہ بولتا ہی ادھر سے باہر نکلو ہمارے ساتھ ایسا ہوا میرے ساتھ دوست تھا اس کا اندر جانا لازم تھا جس کا کیس کیا ہوا تھا پھر اس کو ایک وہاں پر پاکستانی ڈونڈا اس کا کمیز لیا سلوار لی ٹوزر شیڈ اتارا اس کو پہنایا اس کی کمیز لباس اس بندے کو پہنائی اور اس کو اندر بھیجا تو ایسا بھی ہوا تھا جی سین تو برحال جی یہ سکسٹی سیون غیر ملکیوں کے جو کیس ہیں وہ نپٹا دیں گے آپ کی سن لیں ابھی کیسے نپٹا دیں گے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلے تو پنتالیس ایسے ایک آرکن ہیں جی جن کی ان کے آجیر یعنی کے آجر کے ساتھ یعنی کے کفیل کے ساتھ ان کی صلح کرا دی گئی ہے اور کفیل نے جو بغیاجات وغیرہ تھے یعنی اکامیں ایکسپائر تھے وہ لگائے ہیں اس کے بعد ان کو کام پر لے گیا اور یہی کہایا جی میں ان کی جو سروری وغیرہ ٹائم سے دوں گا اور ان کا اکامہ ٹائم سے لگایا کروں گا ٹھیک ہے جی پنتالیس تو ایسے بہتر رہ گئے ہیں جی بغیاجات اگر پیسے تھے وہ بھی مل گیا اور اکامیں وغیرہ اگر ایکسپائر سے تو وہ بھی لگائے اور بائیس بندے ایسے ہیں جی ان بندوں نے بائیس بندوں نے کفیل کے ساتھ جانے سے اب میں آپ کو بتا کو رہا ہوں یعنی آپ کے لئے انفرمیشن کے لئے بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے جی ابھی بائیس بندوں نے کفیل کے ساتھ جانے سے بنا کیا اور یہی بولا جی ہم نے ایکزل خروج نہائی لکھایا ہوا ہے وہاں پر تو کفیل کے پاس جتنے ان کے پیسے تھے وہ پیسے ان کو دلوائے اور اس کے بعد ان کے اکامیں وغیرہ اپ ڈیٹ کروا کر ان کا خروج نہائی لگوا کر ان کے ہاتھ میں دیا کفیل سے سب فیصے وغیرہ کفیل سے لگیں جی تو یہ بائیس بھرات وہ ہیں جو اپنے حساب کتاب لے کر ابھی اپنی کنٹریز میں واپس اپنی فیملیز کے پاس سفر کریں گے جی ماشاءاللہ بہت خوش ہوتا ہے بندہ ہے ان دیڑوں میں تو برحال جی آپ کے اگر کوئی بھی کسی قسم کا کمپنی یا مساسے میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہے تو لوگوں سے بات چیت کرنے سے بہتر ہے یہ ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے مقتبہ عمل چلیں یا کیس چھوکیں وہ آپ کا آن لین تریخہ پڑھیں گے ایک ماہ میں فیصل ہو جائے گا اتنی طرح میں باہر کام کریں بحق میں تنظیف میں آپ کا کیس پڑھا رہے گا میں مانتا ہوں چند ماہ لگ سکتے ہیں یا تھوڑا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے اسیس کے اوپر یا کفیل آپ کے ساتھ اگر سولہ کر لیں تو ایک ماہ بھی کیس ختم ہو سکتا ہے آپ کا لیکن اس میں ہوگا یہ ہے کہ انشاءاللہ چاہے آپ کو چھ ماہ لگے آٹھ ماہ لگے یا ایک سال لگے یا دو ماہ لگے جتنی بھی ہے تو کیس انشاءاللہ آپ کے حق میں آئے گا تو فیصل آپ کے حق میں آئے گا پھر آپ اپنے پیسے وغیرہ جو بھی ہے لے کر اپنے گھر میں آرام سکون سے جا سکتے ہیں اور اس خروج انہائی میں جیسا کہ آپ جائیں گے آپ یہ خروج نہیں ایسا لگے گا کہ آپ نیو ویزا پر جب چاہیں آ بھی سکیں گے